نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ بے انسان ہم سکے مسکر ہیں مبارف و اچھی چناتا ہوتا اسے باتوں viu مبارف ذکر WR qui کیا ہوا بھائیاں پریشان کیوں ہے؟ کیا ہمیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منانا چاہیے؟ میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی پسوسرہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے؟ جی بھائی سنی ہے یہ حدیث پر اس حدیث کا اس بات سے کیا تعلق؟ تعلق ہے میرے بھائی جو آج کل گلی گلی فوارہ لگا کر تازیہ لگا کر جو نیا رواد چل پڑا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ جی بھائی ایسا ہی ہے بھائی اس بات سے لوگوں کے دنوں میں اس دن کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے اور یہ دن بس ایک تہوار بن کر رہ جاتا ہے جبکہ یہ دن ایک تہوار نہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر اس دن کو منایا تو بھائی سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں مجھے اس لئے تو شوق ہوا تھا ارے بھائی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کام سے خوش ہوں گے جو دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث بن ہے؟ جی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں اور جلوس کے دن ٹرک لے کے جانے سے لوگوں کو چیزیں باٹنا میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن برائی اس طریقے میں ہیں جو لوگ ریس کی بید بھی کرتے ہیں اور یہ بات بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے گی ایسا نہ ہو ہم سواب کی نیت سے جائیں اور گناہ لے کر واپس ہیں اللہ نہ کرے بھائی تو ہمیں یہ زن کو کس طرح ملانا چاہیے؟ میرے بھائی ہم کو گھروں میں محفلے ملاد سجانے چاہیے اور لوگوں کو نیاز باٹنے چاہیے یا پھر لوگوں کو بٹھا کر کھلانا چاہیے زیادہ زیادہ ذکر و عذکار کرنے چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اور ہر کو کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائییں نصیب ہوں گی بلکل بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تیاری کرو اور سب کو دعوت دو کہ ہم اس باہر بھی کرم محفلے ملاد سجائیں گے انشاءاللہ اور بڑی دھوم دھام سے جشن فلادت منائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمیں ایدی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوشی ہے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنی محبت کریں بلکل بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہمیشہ اسی طرح سجتا رہے گا انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پیس کر دی جائے گا اور اما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا محبت مہینہ شروع ہو گیا لوگوں میں پیار اور محبت بانٹیں اور جشنی ولادت اپنے گھروں میں اپنے سے جائیں اپنا بہت اپنا خیال لکھیں اللہ آپ پیس اور دوستو اس ہم اپنے نبی کے ولادت کے موقع پر ہم نے بہت اچھی ایک نات بنائی ہے جسے آپ لوگ دیکھیں گا لازمی اور اس کا ٹیزر ہم نے ریلیز کر دیا ہے اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھا جنہوں نے تو وہ جاگر دیکھیں اور اس کی پوری نات اوفیشل نات جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے چینل پر ایمار کے پر ریلیز ہونے والی ہے تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا بہت پیارا کلام ہے نبی کا لب پر جو ذکر آیا تو ضرور دیکھئے گا بہت پیاری نات ہے ہم نے خاص طور پر اس اکیزن کے لیے بنائیے تو اسے زیادہ سے زیادہ دیکھیں لائک کریں شیئر کریں موسیقی